اسلام علیکم to all my friends کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج کی وڈیو کا ٹاپک جو ہے MGT211 اس میں آج ہم نے پڑھنا ہے لیکچر نمبر 38 اس میں only امسیکیوز ہیں اور یہ فائنل ترمی پریپریشن ہے اگر سارے آپ امسیکیوز کر لیتے ہیں تو یہاں پر لیکچر نمبر 38 یعنی ہینڈس آٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پڑھ رہے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے اس سے پہلے بھی لیکچر سارے اپلوڈ ہیں تو اگر آپ نے نہیں دیکھے تو چینل پر پڑھیں ہوں گے تو وہ آپ جا کے دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو چلیں شروع کر لیتے ہیں آج والا جو لیکچر ہمارا first question ہے cost paid in the market for not having quality product تو یہ کہیں cost of quality ان کے میاری مصنوعات نہ ہونے کی وجہ سے مرکیٹ میں ادا کی جانے والی قیمت quality کی قیمت ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے cost of quality ٹھیک ہو گیا next ہمارے پر two question ہے cost incurred for managing the problems faced in selling the products in the market کیا ہوتے ہیں external failure cost ہوتی ہے ٹھیک ہے external failure costs next ہمارے پر three question ہیں external failure cost میں کیا چیز ہیں cost incurred on sales return repair cost of faulty goods customer service cost repair cost of return goods investigation of defects products product recalls product liability suits یعنی کہ sales return پر اٹھنے والی لاغر ناکر سمان کی مرمت کی لاغر customer service کی لاغر لوٹے گئے سمان کی مرمت ٹھیک ہے جو یعنی واپسی کی جائے نقائز کی چھان پین تو یہ کیسے میں آتا ہے external failure cost میں سارے چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے کہ internal failure cost میں کیا چیزیں آتی ہیں are paid within the organization اندرونی ناکامی کے اخراجات تنظیم کے اندر ادا کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس internal failure cost میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں cost of scrap cost of rework on product cost of inspection of rework cost for downgrading product is graded below standard due to some fault سکریپ کی لاغ پروڈکٹ پر دوبارہ کام کرنے کی لاغ دوبارہ کام کے معینے کی لاغ کسی خرابی کی وجہ سے پروڈکٹ کو میار سے نیچے درجہ بندی کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کوئن سے ہوتی ہیں internal آپ نے external بھی دیکھنی ہو رہا ہے internal بھی دیکھنی ہے تو وہاں پہ ابھی کوئی بھی آسکت ہے کہ سکریپ کی لاغ دینے کے آج ہے تو وہ پوچھیں یہ کیا ہے تو آپ نے پتانے ہیں internal ہے ٹھیک ہے external میں سے کچھ دینے تو آپ کو پتا ہوگا یہ external ہے تو اس حوالے سے آپ نے اس کو دیکھ لینے six question of appraisal cost include cost of dash appraisal cost میں کیا کا چیزیں include ہوتی ہیں inspection laboratory testing laboratory equipment maintenance cost calibration of a test equipment یعنی کہ تشخیص کے اخراجات میں منرجہ زیل اخراجات شامل ہیں جس میں کہہ معاینہ laboratory testing laboratory کے آلات کی دیکھ بال جانچ کے آلات کی نشاکن ٹھیک ہے seven question کی prevention cost میں کیا ہوتا ہے cost for making a preventive network روک تھام کی لاغ دیکھ ایک حفاظتی نیٹ ورک بنانے کی لاغ دھائے ٹھیک ہے eight question ہے کہ managerial work for quality جس میں کیا کہ include ہوتا ہے quality planning training it's an expensive area and requires continuous spending on it یعنی کہ میار کے لیے انتظامی کام اس میں شامل ہیں جیسے کہ quality planning تربیت یہ ایک مہنگا علاقہ ہے اور اس پر مسلسل اخراجات کی ضرورت ہے nine question ہے کہ cost for quality improvement process cost for using statistical methods cost for maintenance of machinery and equipment cost for hiring expert کیا ہوتا ہے یہ prevention course ہیں ساری ٹھیک ہے تو وہاں پہ کوئی بھی آسکت ہے کہ یہ لیے cost کون سے آپ کو بتاو یہ prevention ہے کوئی اور آج ہے کہ یہ ویلی cost ہوں سے دو آپ کو پتا ہوں کہ یہ ویلی cost ہے ten question ہے کہ it is a standardized system which provides a set of systems to the organization تو کیا ہوتا ہے ISO 200009000 certification program یہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے ISO is a certification which shows that organization is following some system and that system might lead to some dash quality product ISO 1 certification ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ تنظیم کچھ نظام کی پیروری کر رہی ہے اور یہ نظام کچھ معیاری مصنوعات کا باعث بن سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے quality product next ہمارے پاس ہے کہ it is a system that certifies the organization for protecting the environment is called dash ISO 14000 ٹھیک ہے ISO 14000 جو کہ organization for protecting the environment تو یہ آپ نگاہ ڈکھنا ہے کہ وہ ISO 14000 ہے a system for environment organization are responsible for environment یہ ایک ایسا نظام ہے جو تنظیم کو محولیات کے تحفظ کی تصدیق کرتا ہے جسے ISO 14000 کہا جاتا ہے محولیات کے لئے ایک نظام تنظیم محول کے لئے ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے 13000 کوشن ہے مارے پاس all activities performed are working in a chain to produce a valued product جو ہوتا ہے value chain management کی جانے والی تمام سرگرمیاں سرگرمیاں ایک قیمتی product value chain management بنانے کے لئے ایک سلسلہ میں کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ مارے پاس جو ہے اس lecture کے 13000 کوشن تھے تو امید ہے کہ آپ کو lecture اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لازمی آپ نے کومنٹ میں مجھے بتانے بھی ہے کہ لیکچر آپ کو کیسے لگ رہے ٹھیک ہے اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک بھی کرنے چینل کو چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب بھی کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ